دوستو ایساتھیو صدر مجلس جی ایسن جی ایسن نماز ہی قومی دیئے ہیں تاریخی دیاں کو سواب خاطر کون ملائن دوائے ان ملائن جو مقصد یوں دوائے تو نوجوان ان کے تاریخ کا واقف کجے ایجی صورت آلستے گل ہے جے مجھے خیال میں جی ایسن ماز جو مقصد کریم چانڈے جگہ تاہ سا مخاطف جو تکیر کئی گفتگو کئی ونیوٹ جی تاریخ ونیوٹ جی جاگرافی ونیوٹ جا نقصان سب بدائے ہو دوستو قوموں غلام صرف انہ کرے نتھن دیوان تو غلام بنائے در قوموں یا قوموں طاقتور ہوں دیا یوں بھکڑی گا لون دیا پر بنیادی سبب جکہ قوم غلام تھی تھی انہ میں پانچوں اندروں انہوں خامیوں تھین دیوان قوم غلام اتنے رہتن دیا جنہیں انہوں نے کوتہیں اوپے جاتے دیا انہوں نے جکرے جتے ایسا بھی دنیا تے گلائیں تھا طاقتور قوت انتے گلائیں تھا ظالمان تے گلائیں تھا اتینے شہ جی بھی ضرورت آئے ایسا پانچوں 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 تے گفتگو کجوں پانچوں کوتہ انتے جو ذکر کجے جہاں ونیوٹ تحریک جو ذکر تھے پہو انہوں جو ہکڑوں مثال تاکے بدایا ونیوٹ تحریک جہاں خلاف جکہ مو والی جدوجہ دھالی جکہ جلسہ تھا عوامی جلسہ تھا مورے میں ایک لو جلسہ تھے انہوں میں کامیڑ حیدر وقت جتو یہ شریک تھے اسانی گوٹ جو ایک لو شائر ہو وہ شائر وہ جلسے میں شریک تھے ہو آئے انہوں کے چاہے ہو حافظ محمد بچ خاص کے لئے انہوں نے آلو آتا آبدوں میں شہر شائر آتا گزارے ہو آنے انہوں نے شہر پڑی ہو انہوں نے شہر جو ہکڑی سٹر جگا موکہ ہیر ذہن تہچے تھی وہ آوئی لا الہ الا اللہ ہکی انہوں نے جلسے میں انہوں کے عوامی ایک لوگی شائر جو کتاب لینوں انہوں نے جلسے میں ہی انہوں کے چاہیے جہاں دورے میں ایسی آئے ہوں انہوں نے دورے میں تہاں گنجی ہلو آسا آئے ہننا مانو چھاکے ہو جیسے ایرگو ڈائی میٹ مکہ جاہتا جو ہیٹ لتھو گوٹھو جو مانو ملیو سٹر موڑے شہر میں جلسو موڑے نیوڑے جو ہمرا ملیو سٹر کسے میں دار پہ آس ہو کڑی ہونے کے لئے نہیں جو بابا ہی دار پہ پوچھے ہیں گھر مجھے آئے مجھے اچنک آگ میں جے کہ نے کبھی ہو جائے تو پوئے پلانے دکان دار کھاں ہوں دار سامان وٹھنویاں ہوں نہ کھاں وٹھن یہ جذب ہو یہ کمیٹمنٹ ہی یا گال ساں وفاداری یا قیدت لیڈر جی منجوتی ہوئی انہ جے اخلاق بھی ہی پر مانون میں بھی یہ منجوتی جہاں جے کرے ونیوٹ جڑو کہری کو ٹٹھو اج کلتی ہو آئے تو بابا مات شائر آیا انہ جے کرے ماں سب نی جو آیا ماں سب نی جے بھت میں دو لو جائیں دو مگر کو پوو ملے انہ جی بھیٹ میں انہ دور میں جی دوست چاہی ہویا جی کو لیکو نکتا لو مانو ہکڑے پاسے آ ہکڑن کے رجت پسند چاہی ہوئی دو جن کے ترقی پسند چاہی ہوئی دو ہکڑن کے جو کو آئے سو سامراج دوست چاہی ہوئی دو ہکڑن کے سامراج دشمن چاہی ہوئی دو یہ اے جو لکی رو تاکتور ہوئی ہوں جو کہ ہوتل تے کو ترکی پسند بانو کو رجت پسند مانو سا گڑھے ویٹھلے سندہ آسید اسانہ دور میں انہ تے ٹھٹھولو تھی انہوں نے پوچھا تھی پر اجت اڈی گال کانے اجت ایا گال آتے بابا چھجو تو جکو ہے اسو اسانہ جو ایکڑو دوست آئے وہ چوندو آتے بابا تھوڑو تھوڑو سچو جو پر تھوڑو کچھ انہ میں ملاوات کئی ہو انہوں نے جے نتیجہ 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 چند جیے سلمہ جوڑے چاہی ہو تو بکھڑتال ہوں جے کتھان تھیوں مانی کھائے بے ہونتا وہ موکہ مل کون تھی جنوے بیٹھ رہے کے لاغ جنوے نتیجہ نتیجہ انہوں نے کارے وازے نمونے سا جدو جد کرن جے نتیجہ میئی تھنی کہ ڈائم آئیڈوں چاہیوا تو کومو آزادی کومو نا نہیں دیا آزادی داں کومو ان کے وجنوں پوندوا آزادی ہی کو اہڑو تک دوسائے جو کو مانن کا پیرہ کمائے ہوگی دوا انہیں آزادی کے مانن لائے انہیں آزادی ہی حاصلات لائے آسان جو اکڑو پڑھے لکھل دوست انہیں آم آباسی آسان جے انہیں آزادی جلائے جدو جدو جنر ستھ سا شامل تھیوا آؤ جنرل سیکردی حیثت میں انہیں آجاں کیا دو آئے آؤ سمجھا دو انہیں گھوٹا ہی بوسٹوارے ماحول میں جتے گھنہ پڑھے لکھل مانو گہر جانداری نام نیاد گہر جانداری جو ورد تھا گھن شاید انہیں جو یہ عمل انہیں جذبوں پیدا کریں آئے یقینا جذبوں پیدا کریں آئے یو اسندہ سامل قومی تحریک میں اکڑو اتصا جو سبب پنبو آئے ہی ستھ تھوڑو اکتے بدن دو دوستو یہ کا دوستان بدایو سندھ جی صورت اللہ ونیو چٹو نائے انہی سو پیتر جی صورت میں وہ جن موجود آئے کہانے اج جی صورت میں اسی چھاکے ہوں تاہاں تاریخ تے تھوڑو نظر تے بھی جو موجود پنجن کوتا ہے انتے سندھ ہکڑے دور میں سلطنت ہوئی تاریخ تے تاہاں نظر بھی جو سندھ ہکڑے دور میں سلطنت ہوئی وہ سلطنت میں ہکڑی اسٹیٹ جی صورت بڑھتی ہو اسٹیٹ میں سوبو دیو سوبو پو ختم دیو وری پاکستانی نالے میں انہیں پجوڑ میں جی پیاتا ہے اے جے کے بتاہاں تیسو سامرہ جی حاکم ظالم قوتوں قومن تے قبضوں کنتو تو انہ جی پیری ترجیح یہاں دیا تو انہ جی جاگرائی بھی کے ٹسٹرپ کجے انہ جی تہذیب کے تباہ کجے انہ جی بولی کے ختم کجے تاہاں تیسو انگریزن سندھ کے سندھ جی انگریزن جنائے تو سندھ انگریزن کے سندھ کے حاصل کرنے لائے کب سے کرنے لائے الگ جنگ کرنی پہی انہ وقت سندھ جی اکڑی ملکی یہ ست ہوئی کب سے کرنے گھاپ ہوئے انگریزن انہوں نے کہے سوپوں کہے ہو وہ انہ جی سوپائی یہ ست ختم کرے بامبائی ساملہ لائے چھوڑی یہ کم ہو چھوپیا کن انہ جی کرے تو بے ست کوم جے انہ جی جاگرائی انہ جی بولی یہ سب سے سلامت رہ دیو گھڑوں اور سو انہ کے غلام نہ کرے سکن دا گھڑوں اور سو انہ جی وسی لن دولن جی دولت جی بولوٹ لگ کرے سکن دا ساگو تری کو یہ تے پاکستان جنال میں پنجاب جی حکمرانہ نہیں آئے وہ پنجاب کرے تو یہ تے پنجاب پی ہو کہو وہ سبب کڑی مختلف ہوا بنگال جو ہی سبب ہو جی انہ کے موجہ لائے ہو کہو اور بنیادی سبب بھی واد کومن جو الگ تشک اس نو جے اہی وہ یہ بنیو اٹھائے ہوں سندھ جی ایسد ختم کہوں اہی انہ دور جی چھا سور تالی شیخ ایاز جے شہر میں ہی سجی گالا چی تھی واجے سندھ تو جو نامر تو جن کاریر دے پیر بھی سندھ جو نالو لکھن دو ہوں دو لفا پہ تے توا لکھی چا جو ایڈریس تے نواب شاہ سندھ یا مورو سندھ یا سکر سندھ وہ لفا فا مالک تے نپو جاندو اسٹیشن تے پوچیو لگائی میں اسٹیشن تے نالات راتھا بیا سندھ جی تے لکھے لگو نواب شاہ سندھ تے سندھ جی دراتھا بیا اندے سورتال میں یہاں چھوک ای ہوئی یہاں لانٹانوں بڑا سامرات چھوکھن دا ہے اندے کے دنیا جے کوم انسان دوس مانو چنگو دو کونچو اندے کے رہے کن دا ہے گولام مانون جی مانو جے زین تا ان جو تصور جو کوئے وطن وارو کوم وارو وہ مسارے چھجے جی ایسا گھڑو وقت ان کے گولام بنایا سبھی ساگی سورتال آئے ایسا جو معامل ہو جو کو ہنہ وقت آئے اور وہ گولامی جو نہ آئے ایسا بے یعنی جی امو چاہیو ایسا سلطنت کا پھرندہ ریاست سبھو ہاں نے پانچے سبھے میں اکلت میں تفزل کر دیو ایدی دھاری آباد پہ ریو دیا خالق صاحب سندھ فلسطین آئیزشن دے رستے دے یا سندھ میں فلسطین آئیزشن خالق صاحب چوندوہ اسان جے زورتال میں آئے ہوں یا اسان جے مطان جے کا جنگ مسلت کہی وے آئے ہوا جنگ اسان کے ورنی پاندی آئے ہوا جنگ اسا کھٹے سکھوں تھا کروڑن میں مانو آئے ہوں چھک روڑ ہی کوم آئے تاں تھوڑا نہ آئے ہوں تاں ہوا کھٹے سکھوں تھا ہوا تاں گے کھٹڑی پاندی جے کروڑا بے ست کوم جے تاں گے زندہ رانو آئے تھا اے خالق صاحب یہ ہو چوندوہ جے کروڑا جنگ اسا کھٹی تو بری ایسا غلام نہ سندہ سی جے تاریخ بے مختلف دورن میں ایسا غلام سندہ رہے آئے ہو جے ایکی سندھی میں ایسا ہوا جنگ کھٹی تو بری ایسا غلام نہ سندہ سی ہی جے کروڑا جنگ ہوا سا ہار آئی تو بے ست کوم جے زندہ نرہ آڈا سی اوہ جے کریں یااااااں جی مرضی نہ آئے ہی ایسا جنگ غلام ہوں یا نرہ ہوں یاااااں جی مطا مسلتہ ہے یااااں جی ورنی آئے یاااں جی کھٹنی آئے ایسا کھٹے سکوں تھا تاں بہنورن جی جدو جد ساں تاں نوجوورن جی جدو جد ساں پارٹی ہوں آزاد ہوں یا انقلاب نائن ہوں دیو زیجم پانٹیو پیدا تو ضرور کرن دیا لیکن حکر مانو جے باس جگال ہو جیا نگ لگی abandoned جی ایم سر جگل ایمان دار مانو سند یا دنیا جے ملکن میں سمی سالن میں پیدا سندھân سدن میں پیدا سندھن لیکن حکر مانو جے باس جگال ہو جیا جی ایم سر جگل آزادی اگل نہیں ونی آزاد یا جی سند محد آزادی وٹی جے منشور میں پروغام میں آزادیا اگل آزادی وٹی گل گیا پر آزادی کومو بٹھن جو ہے انہیں جی رینما ہی پانٹیوں گا دیو ہے انہوں نے یہ ضروری آئے آسا کارکنن کے وہ رینما ریو رول ادا کرنے لائے آسا کی تیاری کرنی پوندی جہن دور میں آسا اسٹیڈی سرکل آلنگا ایک بیسا گفتگو تھی تنقید تھی دیو ہیں انہیں دور کے بری آنڈ ہو آسا کے آسا کے آسا کے جی کے آسا جا کتاب ہیں جی ایم سے جا عبدالواز عریصر جا عبدالخالق جونے جا جا سراج جا جی کے ناوے لہن جی کے قومی جذبوں پیدا کندر شہیوں ہیں انہوں کے آسا کے وری انہوں دا ونڈوں پوندو آسا کے لیبر انہوں پہنڈیوں گھرن میں آسا کے لیبر انہوں میں مجھنوں پہنڈو آئیں ہنے قوم کے جہ کا چکروڑ ہے انہ ساڑا چکروڑ تھی لیا نہیں آدم شباری حوالے ساں انہوں پہ دیکھوں دا انہوں نے گھٹائے لکھیوں نہیں وہ یہ کہ تھوڑاک مانوں کو نایوں جذب ضرورت نے شہدیا آسا متحد تھی ہو ہی مناظم تھی ہو آئیں انہوں میں جو کوئی کردار آچے تو وہ پڑے لکھل مانوں جو آچے تو وہ تنظیمی کارکن جو آچے تو وہ آسا کے کردار دا کرنوں پوندو مانوں تے بھروسو کرنوں پوندو آئیں مانوں گڑا سائن جی ام ست سنجھے فیوڈل کے سنجھے وڈی رے کے سنجھے جاگیردار کے ٹوڈی کلاس لکھیو کتابان میں لکھیو آئیں تاریخ بستا کے بودھ آئے دی بھی کا وڈی تاریخ نای بسا جے پانچے جو کوئی ایسو دور جیس چکایت دسوڈا انہوں جو کڑو کردار آئے کو سلکونے کو آجے مسلم لیگو ہے نمین جی دی 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 پیپلز پارٹی میں ہیں پووری پیٹی آئے میں ہیں مسلم لیگ جی نارے میں کھٹے تا چن اسیمبلی میں پچھنے کھاں پووری پیپلز پارٹی میں لیا تھا پووری پیپلز پارٹی میں کھٹے تا چن وہی اسیمبلی میں چی جو کوئی ہے مسلم لیگ میں آیا تھا کوئی سول انہوں جو کو نیکو انہوں نے مانگیاں پکسن جی امید رکھنے بابران کھا بیر گران جے برابر آئے انہوں نے بانیوں پھائیو انہوں نے فیسلوں کے سندھ میں بل بنیزام آلن یہ مانو ہر شہ سندھ جی وکر لہتی آرہا ہے بگنی رہا ہے یہ بیریہ ٹاون کالونیزیشن تھے پہی یہ جو گیسا تیلا انہیں نیلامی جگہ تھے پہی یہ سب یہ ودیرات کن پیا صرف انہوں نے لائد انہوں نے کے کمیشن ملے انہوں نے کے کورسی ملے سوویدار انہوں نے چوڑ موجھے ایسا غریب انتے ہو روب کرے سکر یہ انہوں نے سسٹم جا انہوں نے نظام جا انہوں نے بینیفیشریز ہیں انہوں نے نظام انہوں نے پاکستان جنرال میں انہوں نے فائدہ تھا ملے انہوں نے آسرو لائیو پہنجو پاندے بھروسو پہو اے بھروسو شد جے عوام سنجے آم مانو ماں کئو جنہیں ہاری مزدور چندہ جنہیں میڈل کلاس انہوں نے دو آبادگار انہوں نے دو واپاری دکاندار یہ مانو اچھی تھا انہوں نے دو واپاری یہ استاد ڈاکٹر ایجنیر انہوں نے انہوں نے کے اکتے اچنک پہ سنجے عدیب کے سنجے دانشور کے انہوں نے کے اجھے دیتے یہ پیغام آئے جو کو اجھے دیا ونیوٹ ٹوٹ تحریک میں سب گاہ ودیک جو کو حصو جتے سیاسی اگوان ان جو جتے سب گاہ ودیک حصو شائر ان جو عدیب ان جو بھارپور حصو سنجے عدیب ان جو جانشور ان جو وہ جیلن تیجیا انہوں نے جو ہتاں بدلے جو سندما جو کو ایسو پختون خواہ میں بدلے جو سرد میں انہوں نے سرد میں بدلے جو پلوشتہ میں بدلے جو پنجاب بدلے جو تا آڈے لیا جس کا وہاں وہاں قربانی دیان لیا جسا وہاں قربانی دیان لیا جسا کے تیاری کرنی پاندی اہی مانن کے ایسا کے تیار کرنی پاندو جے موچے ہو اساں دے جا کہا اج جی تاریخ ایک بھی ذمہ واری آیت تھی کہ آیت کہ یہ آئے وہاں پورے کرن جل ہے پنجابان کے ذاتی طورتے تیار کہوں پنجابان ساتھ ان کے تیار کہوں اہی عوام میں نکری پہوں جی ایسا جی اسی جے دہا کے میں اساں گوٹھن میں بھی دہا سی تدہ ہی عوام کے تیار کرے سکنا سی اہی عسان قومی تحریک کے مضبوط کرے سکنا سی اہی قومی تحریک کے جی کے بنیاد آئیں جی کے عسان جے نائلن جے کرے انہوں نے کوسٹن مارک لگی چکا ہے وہی بس آنگے ہٹھانا ہے عسان کے اکدار ادار کرنوا انہوں نے آؤں اج جی دین جا والے ساں ای آئی اپیل کندوستان دوستان کے عدیب ان کے دانشور ان کے شائر ان کے تبیہ نالے میں پریہ ترجہ آئیں جے نالے میں موجود آئے اہی انہوں نے کھاں ودیک صندقے ودیک خطرہ جی کے دھاری آباد جے کرے آباد کاری جے کرے اہی جی کے میگا پراجیکٹ ترکی جے نالے میں اساں جی زمین تے والار جے والار تھے پہی اساں جی پھولٹ تھے پہی انہوں نے ساں جے دھاری آباد کاری انہوں نے دی اساں کے سخت خطروں آئے اہی انہیں خطرے کے اساں موتنہ دے سکو دا اساں صندرو بدوں اہی جدو جہ جو رستوں کے افتیار کئے ہوں اہی جدو جہ جہ جلائے ضروری آئے تو انہوں نے ایک بھی آرگنیزیشن آئے تنظیم جی ضرورت آئے اہی وہ تاں فیصل ہو کئے ہو سندھ جے عورت انہوں کے کرنے کے پہے وہ فیصل ہو سندھ جے نوجوان پڑھلی کلمانوں کے عدی بنائیں دانشورن کے یہ فیصل ہو کرنوں پہے اچھے حالت انہوں میں کڑا خیال کڑی سوچ یا کڑا نظری ہو سندھی قوم جے مفات میں آئے اہی جے کا جے کو خیالیا جے کو نظری ہو وہ جو کو بہتر سمجھن تھا وہاں کا جماعت سمجھے تھی جو کوئی ایسا انہ کے کھنے تھی انہوں میں شمولیت اختیار کرنے اے اکڑی دور تھے جیے ظالم حاکم اسا غلام بنائے در اکڑی دور ہیں اسا مظلومن ہے محکومن کے بھے اکڑی دور تھے اکڑی دور تھی اسا پانجی سف بند ہی کہوں سجی دنیا میں نیو نیو تبدیلیوں چنبیوں سجی دنیا میں نیو نیو تبدیلیوں جو نوانوان اتحاد تھینبیا قوموں پانجی ظالمانہ حیثیت کے برکر برکرار رکھن لائے اوہے قوموں جن وٹ سب کج آئے امریکہ وٹ سب کج آئے پر اخوانستان جی پہاڑن میں پانجی مانو مارا ہے تو پانجی ظالمانہ حیثت کے برکرار رکھن لائے اساں جی جی کہا حقیقی حیثت آئے انصاف پر حیثت آئے قومی حیثت آئے جی کہا اساں جی خسی وئی آئے ختم کئی وئی آئے انہیں حیثت کے بال کرنا جلائے اساں کے جدویت کرنی پاؤں دی اساں کے بھتن پیرن کے حلانوں پاؤں دو اساں کے بھکرمانی لینی پاؤں دی اساں کے بھشاہد تو ماننیوں پاؤں دیو اساں کے بھگر جو کمکار چھرنوں پاؤں دو ماؤدی تنگ جلے لائنگ مارچ کے انہیں جب بار گھومتی بیا پر موٹی بھارن کے جاچن گونویو ٹرے بار انہیں جا گھومتی بیا انہیں لانگ مارچ کے جاری رکھو انہیں جے کرے موجی تاہاں کے گزارش آئے اساں کے دنیا جی کعب طاقت انہیں ایک ہی صدی میں غلام نتھی کرے سگے صرف ہے صرف آسان حمد کرے انہیں جذبے ساں روٹ دے پی صدی جی آزادی جی گال کہوں ان آزادی جی نالے میں جے کہا ساں کے تکلیف اچھے وہاں برداشت کرنے لے تیار ہو جوں موکہ یقین آدھا صدی کے کوب غلام نتھی کرنے سگے اسا آزاد تھی سگو تھا تانجی بھری ماربانی جی احسن